ایک ماہ سے ایک ٹولا جو کچھ کر رہا ہے وہ اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے مزے کے باتے میں ان کو کہوں یار ان کے اوپر تو ساتھ خون ماف ہے وہ آگے سے شڑائی کر دیتے ہیں ہمارے اوپر پھر آپ ہم سے جواب پوچھتو مطلب کوئی چیز راسی نہیں آرہی کہیں پہ میں کیا کروں جس نے دو نسلیں کٹوا دی اور جو ابھی یہ نسل ہے زندہ اس کے لیے وہ روزانہ یہ ایسے ارکت کرتا ہے کہ یہ نسل ایک دن میں کٹ جائے مر جائے یہ تو تہذیب اور شائستگی کے دعوے کرنے والوں کی زبان نہیں ہے یہ ضمیر جاگ جانے والوں کی زبان بھی نہیں ہے یہ تو صرف اور صرف ضمیر فروشوں کی زبان ہو سکتا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائٹ ایڈیشن اور میں ہوں آپ کی مزبان شازی عزیشان ناظرین لگتا ہے کہ پاک سرزمین پارٹی اور متحدہ کے مابین جو سیاسی پارہ ہے یہ بڑا ہا ہے اور دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے مدے مقابل آن کھڑی ہوئی ہیں یاد رہے کہ میرپور خاص میں متحدہ قومی مومنٹ کے کارکنوں نے پاک سرزمین پارٹی پر پتھر اور انڈوں سے حملہ کیا تو پھر جواباً مصطفیٰ کمال اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائے تو انہوں نے اپنی تقاریر میں متحدہ کے قائد کو کھری کھری سناتے ہوئے ان پر خوب تنقید کی لیکن اب بھی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال اینڈ کمپنی انتخابات میں متحدہ کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہیں سابق سٹی ناظم کراچی کا یہ عذر بجا ہے کہ ابھی ان کی پارٹی کو بنے آخر دن ہی کتنے ہوئے ہیں مگر ابھی تک ان کی ساتھ رکنی جماعت کا مبہم سا لاعمل ہی سامنے آیا ہے مصطفیٰ کمال نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ مہاجروں کی حقوقی بات کرتے کرتے وہ پورے ملک کی نمائندی کے خواب آخر کیوں کر دیکھنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے آخر کیا راحت تلاش کریں گے کیا راستہ اختیار کریں گے یاد رہے کہ ایمکی ایم بھی جب مہاجر قومی مومنٹ سے متحدہ قومی مومنٹ بنی اور یہ اعلان کیا گیا کیا اب یہ جماعت قومی سطح کی سیاست میں حصہ لے گی تو ابھی تیس سال سے زائد عرصہ سیاست کرنے والی یہ جماعت کراچی سے آگے نہیں بڑھ پائی تو پھر مصطفیٰ کمال پنگھوڑے میں جھولتی اپنے جماعت کو قدام اور بنانے کے خواب آخر کے سنید پر دیکھ رہے ہیں کیا صرف متحدہ کے قائد پر تنقید کر کے ہی وہ اپنا سیاسی قد بڑھا کرنے کی کوششوں میں ہیں دوسروں کو نیچہ اور خود کو بہتر دکھا کر کیا وہ عوام کی ہمدردی حاصل کر سکیں گے یا پھر انہیں کامیابی کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی اور منشور کی ضرورت کا کہ وہ عوام میں اپنی جڑے حقیقتاً مضبوط کر سکیں اس پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ذکر کریں گے وفاقی وزر داکلہ چودر نصار نے آج جو پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا میں آنے والی ان منفی قبروں پر تنقید کی کہ ہندوستانی جاسوس کی گرفتاری کا جو معاملہ ہے اس سے پاک ایران تعلقات سے نہ جوڑا جائے ان کا کہنا تھا کہ گرفتار ایجینٹ کلبوشن یادف کا جو مسئلہ ہی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہے اس میں ایران کو گھسیٹنے سے اشتناب کیا جائے ایرانی صدر کے دور پاکستان کو اچھا قرار دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایران نے تو ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے کیا اب وزیر داکلہ کی اس وضاحتی پریس کانفرنس کے بعد ایران اور بھارت کے درمیان مبینہ گٹ جوڑ کے بارے میں جو خبریں ہیں کیا یہ دم توڑ جائیں گے اس پر بھی آج ہم بات کریں گے پروگرام میں میرے ساتھ کراچی سے ٹیلی فون لائن پر ہمیں رزا حرون صاحب جوائن کریں گے زفر علالی صاحب کراچی سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے اور اسلام بات سے ہمیں شہزاد چودری صاحب جوائن کریں گے بہت شکریہ میرے تمام اہمانوں کا رزا حرون صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گی اسلام علیکم علیکم اسلام شہر رزا صاحب ایمکی ایم چھوڑ کر جو بھی مصطفیٰ کمال کے ساتھ شامل ہوا الزمات کا ایک پٹارہ بھی کھلا بہت ساری باتیں بھی کی گئی سب کی توپوں کا رخ ایمکی ایم کے قائل الطاف حسین کی طرف رہا الزمات سنگین ہے ظاہر ہے گھر کا بیدی جب بات کرے تو یقین کرنے کی گنجائی جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک بڑھ جاتی ہے تو اب یہ بتا سکتے ہیں کیا آپ کی جو پارٹی ہے یہ اینٹی الطاف کے ہی سینٹیمنٹس پر آگے بڑھنا چاہتی ہے اسی کو لے کر آپ جو ہے وہ لوگوں میں مقبولت حاصل کرنا چاہتے ہیں نہیں یہ تو بڑی غلط فہمی ہوگی لوگوں کی بڑی خوش فہمی ہوگی اینٹیم والوں کی کہ ہم اینٹیم سپیسیفک ہوں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایک سوچ ہے پاکستان کے لیے پاکستانیت کے لیے وطن پرستی کے لیے ملک کو یگجہ کرنے کے لیے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے پاکستان کے عوام کے حقیقی مصائل کو لے کر آگے پڑھنے کے لیے یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے ابھی تو آپ یقین مانے آپ نے کہا جذبات کابو میں نہیں رکھ سکے یہ ساری گفتگو وہ ہے جو جذبات کابو میں رکھ کے کی جا رہی ہے اگر جذبات ہمارے کابو سے بے ایک کابو ہو گئے تو اس گفتگو کا تو پھر بات ہی کچھ اور ہوگی ابھی تو ہم ان سے بڑے شریفانہ طریقے سے بڑے طریقے کار کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ ایک راو کا ایجنٹ آپ ملاک ان دو جماعتوں کر رہی ہیں ایک راو کا ایجنٹ جس کے ثبوت و شوائد موجود ہیں جس کے ایویڈنس ہم نہیں کہہ رہے ہیں میڈیا بھی پیش کر چکی ہے ابھی آپ جو اور چیزیں دیکھیں گے آنے والی ان سے بھی آپ کے جویں ثابت ہوں گی تو کہاں ایک راو کا ایجنٹ ایک راو کی پنڈڈ جماعت جس کے لیے بین الاقوامی میڈیا کہہ رہا ہے بین الاقوامی تحقیقات ادارے کر رہے ہیں ملکی ایجنٹیاں ملکی ادارے مقدمات بنا رہی ہیں تحقیقات کر رہی ہیں کہاں وہ اور کہاں پاکستان کی بات کرنے والے لوگ کہاں پاکستان کے مستقبل کی سوچ رکھنے والے لوگ کہاں پاکستان کے نوجوانوں پاکستان کے بزرگوں ماں بہنوں کو یقجہ کرنے والے لوگ دلوں کی نفرتیں ختم کر کے دلوں کو ایک کر کے پاکستان کے جدوجت کرنے والے لوگ ہیں تو کمپیریزن بنتا نہیں ہے اور یقین مانے ہم ملک کی سوچ لے کر آئیں ملک کی سوچ کو لے کر آگے پڑھیں رزارون صاحب مصطفیٰ کمال سے لے کر آپ تک جو بھی اس پارٹی میں شامل ہوا مصطفیٰ کمال صاحب نے تو ظاہر ہے اس پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن اب جو راک ایجنٹ اور الطاف حسین کی نیگٹیو جو بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن لوگ اب آپ سے ایکسپیکٹ کریں کہ آپ ان کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں اب یہ جو الزمات ہیں جو بھی آپ لوگوں نے امکم کے قائد پر لگائے ہیں پہلے بات سن لیں اب یہ اداروں پر چھوڑ دیں آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں میں اداروں پر بھی چھوڑ دوں گا میں جو بات دیکھیں میں جس جماعت کو چھوڑ کر آ رہا ہوں یا مصطفیٰ بھائی چھوڑ کر آ رہا ہے یہ ڈاکٹر صغیر ہے ہم ان کی بجا تو بہت بہت اچھی بات ہے میں تو اتنا خوش ہوں گزشتہ تین روز سے سوال ہو رہا ہے کہ ابھی ایک جماعت جس نے تریس تاریخ کو اپنے وجود کا نام رکھا ہے اور چل دے اسے آٹھ دن میں اتنی ایکسپیکٹیشن رہا ہوں گی ہمارا پاقاعدہ ایک منشور تیار ہو رہا ہے اس منشور کے سیلینٹ پیچرز مصطفیٰ کمال بھائی نے اپنی پریس کانفرنس میں پہلی پریس کانفرنس میں جو ہے وہ نقاط بتائے تھے کہ ہم لوکل گورمنٹ کی اپاورنٹ کی طرف جائیں گے ہم اربنائزیشن کی طرف جائیں گے ہم نیشنل اربن پلان کی بات کریں گے ہم ہم تریزیدنشل فارم آف ڈیموکریسی کی طرف ڈیبیٹ کا آغاز کریں گے ہم جو ہے پاکستان کے آئین میں جو ترامیم ہونی ہے صحیح حقیقی جمہوریت کے لیے صدارتی نظام جمہوریت کے لیے اس کی طرف ہم ڈیبیٹ کا آغاز کریں گے ایک باقاعدہ منشور ایک باقاعدہ اس بات کا ہمیں آپ سوہ سا اسپیس اور کریڈٹ دیں کہ ہماری جماعت کو بھی صرف آٹھ دن ہوئے ہیں آٹھ دن میں ہمارے دفاثر کراچی، ہیدرباد، میپوکات عوام کی آؤ وقت عوام کا ایک جمع غفیر ہے جو ہمارے ساتھ شامل ہو رہا ہے ہم سب ہی اورگنیزیشن کی طرف جا رہے ہیں اورگنیزیشن کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں ابھی تو ہم اس پروسیس کا ابھی تو شارج ہوئے ابھی تو شروع ہوئے ہیں معاملات لیکن مصطفیٰ کمال صاحب تو کہتے ہیں کہ نہ وہ اقتدار لینے آئے ہیں نہ وہ وزیراعظم بننا چاہتے ہیں انہوں نے تو عوضوں کو لات ماری ہے بڑے بڑے عوضے چھوڑ کر آئے ہیں تو بات یہ ہے ایک طرف آپ لوگوں کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو اپنا ایجنڈا بھی دینا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ایک سسٹم میں آئے بغیر اقتدار میں آئے بغیر نہیں ہے میرے خیال میں آپ کو ٹانٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک سیاسی جماعت جب اپنے اپنے وجود کا وجود دیتی سیاسی جماعت بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے منشور کا سب سے پہلا جملہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم حکومت میں آئے جب ہمیں پاور ملا کوئی کسی منشور کے شروع کے جملے کسی بھی سیاسی پارٹی کے منشور کے شروع کے جملے میں یہ دبایت بتا دیں کہ وہی لکھتی ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں آئے اقتدار کا حصول اگر عمام کی خدمت کے لیے ہے اقتدار کا حصول اگر عمامی مسائل کے حل کے لیے ہے اقتدار کا حصول اگر عمام کو اس کے ڈور سٹیپ پہ تمام سہولیات محصر کرنے کے لیے تو پھر عمام کے اقتدار کلاتا ہے پھر اس میں اس پارٹی کا سربراہ اپنے انڈیویجول عوضے کی اپنے انڈیویجول پرسونیفیکشن کی بات نہیں کرتا تو یہ تھی سیاسی بات ہے اور سیاسی بات کرنا کیا مطلب اتنی بری بات ہے چلیں یہ بات تو کلیر ہوگی کہ اقتدار میں آئے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا رضا حرون صاحب میرے ساتھ نہیں ہوسکتا مجھے بتایا نہیں ہوسکتا بلکل نہیں ہو سکتا اتنی بڑی بڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں وزیراعظم نہیں بننے آیا مجھے اقتدار نہیں چاہیے ظاہر ہے سننے والے سوچنے والے ان کے ذہنوں میں تو سوالات آتے ہیں اب آپ نے کلیرپیکیشن لے دی مجھے سمجھ آگئی بات میں شایدیہ میرے ایک بات سن لیں آپ ایک پروگرام کی انکر ہے نا آپ کا کام ہے پروڈکٹ کرنا اور سوال پوچھنا آپ کا کام اپنے 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 دینا نہیں ہے نہیں نہیں آپ دیکھیں نا میں بھی ایک جب آم بیور کی طرح آپ کی پریس کانفرنس سنوں گے میرے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھیں گے اور میرا فرض بنتا ہے کہ اپنی کنفیلیت مدور کرنا میرے یہ سن لیں آپ جب پروگرام کی انکر ہوتی ہے تو پھر اس وقت آپ عمام کے سوالات دیتی ہیں آپ جملے نہیں لکھیں بڑی بڑی باتیں کرتے تھے یہ جملہ میرے خاص میں آپ کو زیب نہیں دیتا یہ لوگوں کی سوچ ہی ہے دیکھیں ہماری دن میں بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی ہے لوگوں کی سوچ ہے جو میں آپ تک پہنچا رہی ہوں ساتھ میں شراج چودری صاحب کو بھی مجزرائن کرنے دیں شراج چودری صاحب شراب نوسی سے لے کر رو سے تعلقات کی جو بھی کھانی ہیں انہوں نے بیان کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پانچ اپریل کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں انہیں ٹو فورٹی فائیو میں اتنے الزمات کے بعد ایمکیو اپنا ووٹ بینک برقرار رکھ پائے گی یا لوگوں کا مائنسٹ چینج ہو جائے گا دیکھیں پہلے تو میں بات رضا حارون صاحب کی گفتگو کے بارے میں کر دوں میرا خیال ہے اتنے خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنا سیاسی سوچ کو جس طریقے سے اظہار کیا ہے میں اس کے لیے ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں میرا خیال ہے گو کہ آپ کے سوالات سخت تھے لیکن اس کے باوجود جو اپنی پلٹیکل تھنکنگ پلٹیکل تھوٹ ہے انہوں نے بہتر پر آئے میں بہت خوبصورت انداز سے بیان کی ہے اچھا ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہو گئی کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بہت جرعت مندانہ کام ہے اس لیے جرعت مندانہ ہے کہ کراچی میں بیٹھ کے الطاف حسین کی مخالفت کرنا یا ان کی پارٹی کے جس کا یہ حصہ تھے وہاں سے نکل کے ایک پیرلل پارٹی ایک پیرلل تنظیم بنانا یہ بھی کوئی بہت آسان کام نہیں ہے اس لیے دوسری ان کو داد دینی چاہیے آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ جو پارٹی ہے جو اس وقت بلکل لیکن فنسی کے اندر ہے تو یہ کس طریقے سے اپنا اپنے آپ کو اتنا بڑا کر پائے گی اس میں بلکل آپ کا سوال جائز ہے اور یہ سوال اب پچھلے ایک مہینے کی جو پروسس ہے جس میں بشک ان کے ساتھ آٹھ لوگ آ کے ایمکی ایم سے ٹوٹ کے ان کے ساتھ مل گئے یہ سوال اب آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہے کہ کیا یہ پارٹی جس قسم کا جس قسم کا مومنٹم ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے توقع کر رہے تھے وہ مومنٹم وہ اس طرح سے روانی نہیں رہی جس طریقے سے خیال تھا کہ شاید بہت سارے لوگ ایمکی ایم سے ٹوٹ کے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمکی ایم یا الطاف حسین کا جو خوف ہے وہ جو ان کا تخوف تسلط میں تبدیل ہو چکا ہوا کراچی میں فیلحال اس کو ڈنٹ کرنے میں ان کو مشکل پیش آ رہی ہے اس لیے حرزا حرون اپنی پلٹیکل تھوٹ کو وہ اپنی پلٹیکل تھوٹ کو اتنے خوبصورت پرائے میں بتاتے ہیں جبکہ مصطفیٰ کمال الطاف حسین کو اس کو ان کی پرسنیلٹی کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ لوگوں میں جرت پیدا ہو کہ بھائی میں یہاں بیٹھ کے الطاف حسین کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو آپ لوگ بھی حمد کریں ایک ایسی پارٹی جو کہ بدقسمتی سے جس کا ایک ملٹینسی کی وجہ سے باقی کرائم کی وجہ سے داغدار ہو چکی ہے تو اب بکتان پہنچا ہے کہ یا تو وہ پارٹی اپنے آپ کو اندر سے اس کی اپنی تتحید کرے اور اگر صفائی نہیں کر سکتی تو پھر ایک پیرلل آپشن آپ کے پاس آویلیبل ہے لیکن لوگ اس جوک در جوک کے ساتھ نہیں آ پا رہے ان کے ساتھ جس طریقے سے توقع کی جارہی ہے لیکن اس کی کیا وجہ ہے مجھے بریک لینے دیں اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ جوک در جوک انہیں آ کے جوئن کیوں نہیں ہیں اور سب سے بڑی بات ایسے اتنے سنگین الزامات کے بعد آنے والے انتخابات میں کیا اینکیو ایم اپنا ووٹ بینک برکرار رکھ پائے گی یا لوگوں کا واقعی میں مائنڈ سیٹ چینج ہونا شروع ہو گیا ایک چھوٹے سے وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہے بریک کے بعد خوش آمد ہے زفر حلالی صاحب جو بات ہم بریک سے پہلے کر رہے تھے کیا آخر کیا وجہ ہے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ لوگ بڑی تعداد میں آئیں گے اور اس پارٹی کو آکے جوائن کریں گے لبیک کہیں گے مصطفیٰ کمال صاحب کو اور جو باتیں کی ہیں ان سے جو الطاف حسین کے ساتھ ایک ایسوسیئیٹڈ تھے لوگ ایک جان چھڑکنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے وہ انہیں جوائن کرنا شروع ہو جائیں گے لیکن ویسے ریزلٹس سامنے نہیں آ رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کی اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ ان کا جو امپیکٹ ہے وہ اتنا ایفیکٹیو نہیں رہا اس لیے نہیں آ رہے ہیں اور میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا موومنٹ ہمیں تو بڑے امید تھے کہ آپ کے پاس بڑے میجر فگرز آئیں گے ٹاپ لیول ڈیفیکشنز ہوں گے اب تو لگتا ہے ایسا ہے کہ کچھ لو لیول ڈیفیکشنز ہو رہے ہیں اور اگر ایسا ہی چلے تو کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہوگا اور آپ کا جو چیلنج ہے ایم کیو ایم کو وہ فزل آؤٹ کر دے گا ہاں آپ کہیں گے کہ ابھی شروع ہوا ہے یہ وہ دیکھئے ایک مومنٹم ہوتا ہے جب وہ مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بڑا مشکل ہے اس کو ری جنریٹ کرنے کے لیے مجھے تو ایک چیز پہ ایک اور چیز پہ تھوڑا سا حیران ہوا وہ یہ تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ مجھے تیس سال لگیں شیطان کو پچھاننا بھئی اگر آپ کو تیس سال لگیں شیطان کو پچھاننا تو آپ کے ججمنٹ پہ لوگوں کو کیا کانفیڈنس ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوتا کہ آپ جلدی پچھان دیتے ہیں اور آج کے بعد خدا کے لیے جب شیطان نظر آتا ہے اس سے جلدی پچھان کے پرے ہو جائیں آخری بات میں ایک اور بات میں جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ دیکھئے things are about to change سنا ہے کہ بہت سارے تبدیلی آ رہے ہیں اور میرا خیال میں رضا حرون صاحب نے indicate کیا تھا اپنے اس میں کہ کچھ تبدیلیاں آ رہے ہیں مثال کے کیا تبدیلیاں آ رہے ہیں ایک تو جیسے آج کسی نے لکھا تھا وہ سعید بہرام جو ہے وہ کافی ساریچ confessions کیا ہے بہرام جو ہے explosive specialist ہے اس کے raw connections ہیں وہ کتنے لوگوں کو پھسائے گا اس کے confessions سے دوسری بات اب تو پتا چلا ہے کہ ایک top mqm رابطہ کمیٹی کا ممبر کو anti-terrorism law کے طریقے پکڑنے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جس بندے نے یہ کہا ہے آج کے پیپر میں وہ غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہے کوئی یہ top بندہ کون ہوتا ہے کیا یہ فاروق ستار ہوگا اگر فاروق ستار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ party mqm اس کے نام پہ register ہوئی ہے اس کے معنی ہے کہ اگر آپ کا بندہ جو register کیا ہے mqm کے نام وہ پکڑا جائے تو what happens to the mqm تو دیکھئے سمجھئے ہم ادھر کوئی اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں ستار صاحب کے خلاف تو وہ بڑے بڑے ویٹی ہونا چاہیے اس لیے کہ general impression ستار صاحب کے بارے میں وہ بڑا اچھا ہے اچھا in the sense کہ whether you agree or disagree with this politics شریف آدمی سمجھے جاتے ہیں تو کیا آپ ان کو anti-terrorism میں اگر پکڑیں گے تو بڑا مضبوط یہ ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے اور جو ہم سب کہتے ہیں اور ویسے ہونا چاہیے ہم mqm کے politics کو نہیں روکنا چاہتے ہیں نہ روکنا چاہیے وہ غلط ہوگا ہاں اگر قانون انہوں نے توڑا ہے تو جیسے like everybody else ان کو بھی سزا ملنی چاہیے تو یہ مدنے نظر رکھ کے اگر ہمارے government اور establishment آگے بڑھ رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے نہیں تو میرے خیال میں بہت complications ہوں گے حارون صاحب آپ کچھ کومنٹ کرنا چاہیں گے اس پر دو تین باتوں میں کومنٹ کرنا چاہوں گا دونوں 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 فینلس کا میرا سلام بہت عدد کے ساتھ دونوں سینئرز ہیں نمبر ایک بات نہ بتانا چاہوں گا ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہو رہے ہیں اب ہمارے دفتر آئیے اور ہمارے ایدراباد کی دفتر جائیے ہمارے میرکو کاس کے دفتر جائیے ان تمام ملڑ باجیوں کے باوجود جو پرسو انہوں نے کی جو گنڈا گردی کی جو مافیا ترس کے انہوں نے انہوں نے انہیں کو کاس میں پتھاؤ بھی کیا تمام چیزیں کی اس کے باوجود اس آفیس کے افتتہ کے موقع پر پانچ سے چھ ہزار افراد اس گلی کے اندر موجود رہے وہ جگہ چھوڑ کے نہیں جائے اس میں خواتین بھی تھی بچے بھی سے یوت کی ایک بہت بڑی تعداد تھی تو ہمارے اندر جو شموجیت ہو رہی نا وہ شاید آپ کو نظر نہ آ رہی ہو اس کے لئے میں آپ کب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے دفاتر میں آئیں ہمارے دفاتر میں آ کر دیکھیں پندرہ ہزار سے زیادہ تو پورے مل سے ممبرشپ کے فارم بھرے جا چکے ہیں انٹرنیٹ ویب سائٹ کی طرو جس میں لوگوں نے اپنا ایکسپریشن دیا ہے کئی جماعتوں کے جو جو عودے داران ہیں انہوں نے پورے پاکستان سے ہم سے رابطہ کیا ہے تو اگر آپ کا ذہن میں کہیں یہ ہے کہ ہماری جماعت بنی اس لیے کہ ڈیفیکشن پر چلے گی تو ایسا نہیں ہے ہماری جماعت اس لیے بنی کہ ہم پورے پاکستان میں جائیں گے اور اگر انہیں سب کو لے کر یہاں بنانا ہو تو پھر ہمیں وہاں جانے میں کیا اتراز ہے ہمیں وہاں رینے میں کیا اتراز تھا اگر ان سب کو ہم نے لینا ہی ہو تو پھر ہم یہ تحریح تقلیب یہ ساری اقتلاف ہم کر کس سے رہے ایسا نہیں ہے اور اس ایکسپیکٹیشن پر ہمیں چلنا میں نہیں چاہیے کسی نہیں بات یہ کہ اس طریقے سے میں نہیں سمجھتا کہ فاروڈ سبتار صاحب کا نام لینا چاہیے تھا اور اتنی بڑی بات کرنی چاہیے تھی جب تک یہ کسی خبر میں ان کا بقاعدہ نام نہ آیا ہو نہ ان کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہو ایک سپیکلیٹیو گفتگو میں دیکھیں پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتا تو بھی کر پچھتا تھا لیکن میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کروں گا اور میں امید رکھوں گا کہ ذمہدان لوگ جب گفتگو کریں تو اس طریقے سے کسی کا نام لے کر اس کی اچھائی میں اور برائی میں گفتگو نہ کیا کریں کتنی بڑی بات کو لے کر کہ وہ روک ایجنٹ کے سار ہونے والا ہے تو ہم نے اسپیکلیٹیو میں ہم نے ایک آدمی کو اس وقت ہم نے بریکٹ کر دیا تو میں اگر پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتا نہ چاہتا تو میں بھی ہلاری صاحب کی بات کو لے کر آکے پڑ جاتا میں اتیاز سے گفتگو کرنے کہا دیوں میں اتیاز نہیں کروں گا جو روک ایجنٹ ہیں ان کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ روک ایجنٹ نہیں کہا رضا صاحب میں نے کہا میں نے کہا قانون کے خلاف اگر انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہے اور خاص طور اگر وہ وہ ملٹنز کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہو جو میرے آپ نے پہ چلو میں کہا کہ اخبار میں خبر لگی ہے کہ ایک روک ایجنٹ کے افتاد ہونے والا سپورٹ ہے کہ آپ ہمیں گفتگو دوبارہ سن لیں میں تو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایسا میں تو اتیاز کر رہا ہوں روک ایجنٹ پو کنفیشن کر چکا ہے انگلینڈ میں تارک میر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ چار افراد رو سے رابت ہیں تو تارک میر صاحب ان کے ذمہ دار ہیں وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ موجود ہے میٹو پوٹن پولیس کا ڈاکیمنٹ موجود ہے شہزار صاحب نے بھی دیکھا ہوگا زفر حیزار صاحب نے بھی دیکھا ہوگا تو یہ تو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہمیں نہیں دیئے پاکستان کیوں نہیں دیئے جائیں یہ بہتے ہیں میں وہاں جا کر رہے ہیں اور انگلینڈ میں لندن میں جو وہاں کے تحقیقات کی اداروں کے طریقے کارتے ہیں وہاں انڈر ڈیوریس کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتا انڈر ڈیوریس کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتا آپ کو وولنٹریلی آپ وہاں پہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں چھیک ہے آپ نے کہا چوتھی بات یہ میں آپ کو ہوتا ہوں یہ پارٹی پاک شرزمین پارٹی کو پورے مرد سے پذیرائی ہو رہی ہے ہم عام لوگوں یہی میں آپ سے پوچھنا چاہا رہی ہوں کہ اس میں ہر زبان نسل کے لوگ شامل ہیں جیسے فردو سپیکنگ لوگ ہیں نہیں ہر زبان کا پر شامل ہے ہر قوم کا پر شامل ہے ہر مذہب کا جو پاکستانی ہے ہر علاقے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں گرگل بلکستان کچمیر کیالکوڈ تاہیوال کوئٹا شاور میں آپ کو علاقے گناتہ چلو میرے پاس ان کے ایکسپریشن او انٹرس موجود ہیں ابھی تو ہم آٹھ دن ہوئے ہیں ابھی آٹھ دن ہم نے تین علاقے ہوئے ہیں آٹھ دن میں کراچی ہیدر آباد نیپو خاص میں آفیس کول کے بڑی تعداد میں لوگ شامل ہو چکے ہیں اب ہم آگے نکلیں گے میرے تو بڑی اچھے لگ رہا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اپنی ایکسپریشن کہ ہمارے پورے مل کے لی آتی ہی امید ہے and I'm grateful پولا ہے شہزاد چودری صاحب میڈ ڈیٹیس کی یہ جماعت آج تک جیسے میں نے اپنے انٹروں میں بھی کہتا ہے یہ کراچی سے باہر سیاست کر نہیں پائی کراچی سے باہر ایمکم نکل نہیں پائی تو جو ایجنڈا جو بڑی سوچ کے ساتھ پاکسر زمین پارٹی آئی ہے لوگوں کے سامنے کیا یہ کراچی سے باہر نکل پائیں گے لوگوں کو اتنا امپریس کر پائیں گے اپنے ایجنڈے سے اپنے منشور سے دیکھیں یہ ایک پیرادوکس ہے اس پارٹی کی جو طاقت تھی ایمکم کی اس طاقت کے باوجود وہ اپنے سینٹر سے باہر نے نکل پائی جسنا آپ نے کہا اور یہ پارٹی باہر کلیم کرنے کے باوجود کہ ہم باہر کی پارٹی ہیں ہم صرف کراچی کی یا سندھ کی پارٹی نہیں ہیں اس کو لوگ باہر صورت اپنے دماغ میں اپنی سوچ میں کراچی کی پارٹی تصور کرتے ہیں تو یہ پیرادوکس ہے ایک پارٹی جو باہر نکلنا چاہتی ہے کہہ رہی ہے لیکن لوگ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں ایمکم کے ساتھ میں اپنے کو وجہ بتاؤں ان کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے کیونکہ آپ کا تعلق آپ کی روٹس کراچی میں ہیں آپ کو کراچی میں اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا آپ ایک آلٹرنیٹ پی ٹی آئی ٹائپ پارٹی نہیں بنا سکتے اگر وہ کرنا ہوتا تو آپ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیتے ایک آلٹرنیٹ تھرڈ پارٹی بن رہی تھی لیکن آپ نے نہیں کیا آپ نے کراچی میں بیٹھ کے ایمکم کے ہوتے ہوئے الطاف حسین کی پارٹی کو چیلنج کیا ہے اس لیے آپ کو کراچی میں اپنے آپ کو پروف کرنا پڑے گا دوسری بات آپ کو بتاؤں الطاف حسین الطاف حسین کے نام کے اوپر سیاست ہو رہی ہے الطاف حسین کی آپ کوئی سیاست نہیں رہ گئی ایمکم کے اندر الطاف حسین کا صرف نام استعمال ہو رہا ہے یہ جو لوگ وہاں پہ اس وقت الطاف حسین کا نام لے کے بیٹھے ہیں ان کو دو چیزیں کرنی ہیں ایک تو یہ کہ کیونکہ ان کے اپنی پوزیشن کو ہولڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو کمپرمائز نہیں کرنا چاہتے الطاف حسین کا نام ہمیشہ لیتے رہیں گے اس کے نام پہ سیاست کریں گے حالانکہ ان کے اندر خود قابلیت ہے اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کی اور نمبر دو پارٹی کے اندر جب تک صفائی جس طرح سے ہونی چاہیے اور جس طرف اشارے جا رہے ہیں جس کے اندر حضی علی صاحب نے کہا رو کے معاملات ہیں باقی کرائم ہے کیا کچھ نہیں ہے ملٹنسی ہے ان تمام چیزوں کو پارٹی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر وہ بچانا چاہتی ہے تو ان سے مکمل طور پر اپنے اندر سے خود صفائی کرنی پڑے گی ورنہ باہر بیٹھے لوگ ورنہ پھر ہوگا کیا ہوگا یہ جس طرح سے رو کا اگر آتا ہے رو کا اگر آتا ہے الزام ایمکی ام پہ آتا ہے الطاف حسین بھی بہت باہر بیٹھے ہیں چار ان کے ساتھی بھی باہر بیٹھے ہیں اس لیے ان کو تو ہمارا ہاتھ نہیں پڑتا لیکن ہمارا ہاتھ یہاں ایمکی ام پہ پڑتا ہے ایمکی ام کے لوگوں کو پکڑ کے جسے ہلالی صاحب کہہ رہے تھے اگر ایمکی ام پہ نام آتا ہے تو پھر باہر صورت کچھ دو ایک لیڈر اور بدقسمتی سے وہ فاروق ستار صاحب کے نام پہ پارٹی ریجسٹرڈ ہے تو کیا اگر ان کو سامنے لائے جاتا ہے کہ ایکسپلین کریں تو کیا پھر پارٹی کی کوئی حیثیت رہ جائے گی لیکن وہ ایک انفرچنیٹ رستہ ہوگا ہمیں اس رستے سے بچنا ہے ہمیں را کے ایجنٹس کو پکڑ کے مثال بنانا ہے ایمکی ام کو مثال نہیں بنانا لیکن رزا حارون صاحب کی پارٹی کے لیے چیلنج یہ ہے پہلے کراچی میں ثابت کریں اپنے آپ کو تو پھر پورا پاکستان آپ کے لیے تیار ہوگا چوبیس اپریل کو ہمارا جلسہ عام اناؤنس ہے کیونکہ باغ جینا مزارے کا ہے اپوزیٹ جو بڑا گراؤنڈ ہے باغ جینا وہاں ہونے جا رہا ہے and that's where we are going to start our popular politics وہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ جو اور درجور کتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں پاس شرزمین پارٹی کا جو سننے کے تو ہم جانتے ہیں پولیٹک یہ اگلے ساتھ کو بھی ہم جانتے ہیں اپنی ارگنیشن کو بھی جانتے ہیں تظنیم سازی کو بھی جانتے ہیں اور popular politics بھی کریں گے اور کراچی سے باہر بھی کریں گے سارے پاکستان میں کریں گے انچانا زفر حلیل صاحب ایک منٹ شہدہ چادیز صاحب رضا حرون صاحب حلیل صاحب آب بات کر لیں پھر میں سوال پوچھتی دیکھئے دیکھئے میں نے یہ کہا تھا کہ ایک آدمی جس کے ریڈ وارن کے تحت وہ واپس پاکستان آ رہا ہے آ گیا ہے مجھے نہیں پتا اس کا نام ہے سعید بحرام اس نے بڑے امپورٹنسی باتیں کی ہیں جس پہ اس نے اپنے کانٹیکس ملٹنس اور ملٹنس کے کانٹیکس رو کے ساتھ بات کی ہیں یہ جو آدمی ہے یہ ایم کیو ایم کا بندہ ہے تو ایم کیو ایم اس میں ملوث ہے اس کا مطلب نہیں ہے میرا نہ میں نے کہا نہ آئی منٹو ایمپلائے کہ فاروق ستار کا اس کا کوئی کنیکشن ہے بگر جب لوگ سپیکیولیٹ کرتے ہیں کہ ٹاپ لیڈر ٹاپ لیڈر تو یار کیا بڑی بات ہو گئی اگر ٹاپ لیڈر کا اگر آپ نے نام لے لیں اور کون ہے ٹاپ لیڈر ان کا فاروق ستار ہی ہے نا اور کون نظر آ رہا ہے آپ کو اس وقت اس پروگرام کے لیے میرے خیال میں آپ کو کوئی نہیں ملا جو آ کے ایم کیو ایم پی رہی بات کرے گا تو کہنے کی بات یہ ہے ریالیٹی سجیسٹ اب کیا یہ چھپانا ہے اور یہ ایم کیو ایم تو اسیشو کو ویسی بڑا ایوائیڈ سری ہے وہ تو کمنٹ کرنا نہیں چاہتے وہ پاک سر زمین پارٹی کا کوئی رہنمائی لائن پہ لے لیں یا ان کو بلا لیں تو وہ تو آنے سے ویسے انکار کر دیتے ہیں وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہے ان کی تو بات ہی نہ کرے رضا حرون صاحب پہلے ہر ہفتے ایک دو وکیٹس گر رہی تھیں باقاعدہ پریس کانفرنس اور اناؤنس ہو رہا تھا انتظار رہتا تھا کہ اس ہفتے کون پاک سر زمین پارٹی میں شامل ہونے جا رہا ہے یہ سلسلہ کچھ تھمتاوہ نظر آ رہے آنے والے دنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے پاکستان کی نیک نامی کا باعث بنیں گے اور میں نے آپ سے گرانا ہے کہ فشلے تین افتوں میں دو افتوں میں جن چیز آپ نے مس کری وکٹے گرانے کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ ہم نے ہیدر آباد کے آفیس کی افتدا کیا ہم نے میر فوغاز کے آفیس کی افتدا کیا یہ ہماری اسیبلشمنٹ جو ہے آفیس کی ہوا کے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ہیدر آباد کے ہیدر آباد کے ہم نے آفیس کی افتدا کیا ہزاروں لوگ جماعتے ہیں جو ہم پارٹی میں چامل ہوئے یہ کو خاص کی افتدا کیا تو آپ بڑے نام کے ہیدر آباد میں بیٹے رہیں گے تو پھر آپ عمام پر نہ مس کر دیں جو تنی بڑی بیٹ تدار نے کم کو چھوڑ کر ٹھیک ہے ہیدر آباد صاحب میرے ساتھ رہیں مجھے ایک بریک لینی ہے آباد کی چوبیس اپریل کو ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے ایک بہت بڑے جلسے کا اعلان کیا گیا تو کیا بڑے جلسے میں زیادہ لوگوں کی تعداد جو ہے ان کی شرکت کیا یہ کسی پارٹی کی مقبولیت کا بتاتی ہے یہ کسی کا ووٹ بینک مضبوط کرتی ہے کیونکہ اگر بڑے جلسےوں کی بات کریں تو ہم نے دیکھا امران خان صاحب نے بہت بڑے بڑے جلسے کی ہیں تو آج تو وہ ملک میں حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں آج ان کی ملک میں بہت زیادہ سیٹیں ہوتی بہت زیادہ مقبولیت ہوتی ہیں لیکن دیکھا ہے کہ ہم نے تحریک انصاف کا جو گراف ہے مقبولیت کا بہت سرستہ نیچے گر رہا ہے تو کیا بڑے جلسے کامیابی کی زمانت ہوتے ہیں دیکھئے شازیہ جب دوزار تیرہ کہ الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد پھر جو زمینی انتخابات اور یہ باقی بلدیاتی انتخابات وغیرہ تو اور اس کے بیچ میں یہ کہانی یہ قصہ جو ہے ایمکیو ایم کا رینجز آپریشن پھر اس کے بعد آنے والے تمہ یہ کھل چکا تھا اس وقت تک یعنی بلدیاتی اور یہ سارے الیکشنز اس کے بعد ہوئے ہیں اس سارے قصے کے بعد اچھا اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ایمکیو ایم اپنی الیکٹورل جو پوزیشن تھی اس کو سسٹین کیا اور مینٹین کیا دوزار تیرہ میں جب الیکشنز ہوئے اور پی ٹی آئی جب آگے آئی کراچی کے اندر خاص طور پر تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ ایمکیو ایم کا کچھ ووٹ بینک ٹوٹا ہے اور ٹوٹ کے پھر بھی ہم نے کہا کہ 50 to 60% کراچی یا سندھ کا جو پاپولیشن وہ ابھی بھی یا جو اربن ایریاز کا وہ ابھی بھی سپورٹ جو پہلے ووٹ بینک تھا اس سے کوئی 60% ابھی بھی 60-70% ابھی بھی سسٹین کرتا ہے ہم کے ہم کے ساتھ دیکھئے یہ کوئی چھوٹا ووٹ بینک نہیں ہے اچھا تو اس لیے اس ووٹ بینک کو ڈنٹ کرنا اس نظام کو ڈنٹ کرنا جو اس کی بنیادیں سیکٹر انچارج یونٹ انچارج اور اس کے ساتھوں کے معاملات کے ساتھ ہیں اس کو ڈنٹ کرنا جس کا زور جو ہے وہ تقریباً ایک فیشسٹ نظام کے تحت اگزسٹ کرتا ہے اچھا جب یہ ساری چیزیں اگزسٹ کرتی ہوں تو لوگ آسانی کے ساتھ اس نظام کو چھوڑتے نہیں ہیں جسے وہ بندے ہوئے ہوں اس لیے نہ صرف یہ کہ یہ جلسہ ان کو کامیاب ہونا چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا بندے کٹھے کرنا امران خان کے لئے بھی کبھی مشکل نہیں تھا لیکن جس طرح حلالی صاحب کہہ رہے تھے کیا انتظار ہے کہ کب حیدر عباس رزوین سے آکے ملتے ہیں کب فیصل سبزواری ملتے ہیں کب خوشبک شجاعت ملتی ہیں کب اس قسم کے چند اور نام آکے ملتے ہیں پھر آپ دیکھے گا وہ مومنٹم جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو کچھ دنوں سے اپسنٹ نظر آتا ہے وہ واپس کس طریقے سے آتا ہے میرا اپنا خیال ہے کہ جب تک یہ بڑے نام اور ایمکی ایم کا تعلق ان بڑے ناموں کے ساتھ پچھلے دس پندرہ بیس پچھے سال میں جڑ چکا ہے یہ جو لوگ سامنے آئے ہیں ایمکی ایم کے انہوں نے ہی اس ایمکی ایم کی ساتھ رکھی ہوئی ہے جو کہ ایمکی ایم داغدار بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی سیاست کو قائم رہنا چاہیے ہم کیوں سیاست کو قائم رکھنا چاہتے ہیں ان ناموں کی وجہ سے جو کہ ایمکی ایم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس لیے میرا خیال ہے میری ہمبل سبمیشن رضا حارون صاحب اور ان کے ساتھیوں کے لئے یہ ہے کہ بھائی آپ دیکھئے کہ یہ ناموں کو توڑنا ہے اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان ناموں کو آپ کے ساتھ ملنا ہے اگر آپ کے میسیج میں کوئی سٹرنگت ہے اور جنونیس ہے ورنہ پھر آپ ورنہ ایک سائیڈ شو بن جائیں گے بڑی جلدی اور بے شک دوزار اٹھارہ کا انتخاب آپ کا اصل امتحان ہوگا لیکن اب سے لے کے دوزار اٹھارہ تک کا جو سفر ہے وہ بھی ایک بڑا میننگفل سفر ہونا چاہیے تب ہی وہ مومنٹم ہوگا جو دوزار اٹھارہ میں ایک اچھا خاصہ آپ کو فائدہ دے پائے گا سریع زفر علی صاحب یا بلکل میرے خیال میں اندر شہزاد چودری صاحب نے صحیح کہا ہے ہم کیوں دیکھ رہے ہیں بگ نیمز کے لیے بگ نیمز ریپریزنٹ فیلنگ ایموشن ڈائریکشن پارٹی میں اور بگ نیمز اگر آپ کے پاس آئیں تو ایسے بگ وکٹری کیا بڑی بات ہے اس کو کیا مشکل کیا ہے سمجھنے میں اور اگر وہ ایسے لوگ ہوں جو آپ نہیں چاہتے تو کہہ دیں ابھی کہیں کہیں کہ ہم نہیں چاہتے ایسے لوگوں کو جنہوں نے وہ کہتے ہیں شیطان کے ساتھ بیٹھ کے پلان کیا نہیں چاہتے ہیں کہ دو تو ہم دیکھیں ہم کہیں گے بھئی دے یہ نہیں چاہتے ہیں ان کو مگر ایک طرف سے یہ کہتے ہیں ہر آدمی آئے ہر آدمی آئے اور کوئی آ نہیں رہا ہے اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں نہیں بہت آ رہے ہیں لوہ لیول پہ اس لیول پہ اب صرف اور ایک چیز نہیں ہونا چاہیے خدا کے لیے ہاریوں کو ٹرک میں بھر کے ایم کیو ایم ریپلیسمنٹ پارٹی کے میٹنگ پہ نال آئے ہیں that i think would be a joke let me let me respond جی 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 رضا صاحب دیکھیں دو باتیں ہیں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بڑا شو کپ کرنے جائے ہیں اس کے جواب میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنی طاقت کپ شو کریں میں نے اس میں آپ کو بتایا ہے میں نے خودتا ذکر نہیں کیا چوبیس باری کی ساتھ آپ کا سوال تھا ہم چوبیس بارے جائے ہیں نمبر ایک بات ہے نمبر دو بات تم نے یہ بتاؤں شہزاد بھائی نے مشکل کر دی ہیں دین افراد کے لیے نام لے کر ان کے لئے بہت مشکل ہو جائے گی انہوں نے نام نہیں دیا آپ ان کو اپنے فیصلے کرنے میں تو انیلسٹ ہوں مجھے تو یہ باتیں کرنی ہیں وہ تو رائے کا حق رکھتے ہیں میں نے شہزاد بھائی کے لیے تھوڑی کا ہے انہوں نے ان کی رائے کا اترام زفر بھائی کی رائے کا اترام یہ دونوں میرے سے سینئر ہیں ان سے ہمیں سیکھنا ہے ان سے میرے ایڈوائیس لینی ہے لیکن کسی کے لیے مشکل نہ کریئٹ کر دیں آپ ان کی جماعت کو اچھی طرح جانتے ہیں آپ ان کے طور طریقوں کو اچھی طرح جانتے ہیں یہ تینوں افراد مجھ سے بھار گئے ہیں ایسی تو نہیں گئے وہوں گے ان کو چھوڑنے دیں دیکھیں نا ہر آدمی اپنے طور پر فیصلہ کرے گا اس کو کوئی اس امام تینوں لوگ یا اور لوگ جن کی اچھی شورت ہے جو لوگ یہ بات سمجھتے ہیں ان کا اپنا ایک دماغ ہے اپنا ایک ذہن ہے وہ اپنے طور پر سوچ کے فیصلہ کر سکتے ہیں وہ ان کو سمجھائے کو ان کو بتائے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان تین ناموں کو بھی جو ہے نا ایک جگہ دیں کہ سپیس دیں مشکل نہ کریئیٹ کریں ان کے لئے اور میں آپ سے پھر یہ ہی کہوں گا کہ پلیز آپ ان کو ہاری نہ کہیں عوام is the ruler عوام ہی طاقت ہوتے ہیں عوام کو پلیز اگر وہ ہمارے جلسوں میں آتے ہیں نہ ان کو ہاری سے تجویر دیں نہ ان کو مضبورت تجویر دیں عوام عوام ہیں their paramount their respect has to be maintained ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ رضا حرون صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں بریک کے بعد خوش آمد ہے ناظرین چودر نصار نے اگر پریس کانفرنس کی اور کہا کہ رو ایجنٹ کے معاملے پر ایران کو سہولت کار بنا کر پیش نہ کیا جائے یہ بات بلکل بھی درست نہیں ہے کہ ایران کا عمل دخل اس مسئلے میں ہے شہزاد چودری صاحب آپ کو کیا سمجھ آتی ہے چودر نصار صاحب کی باتوں کی کیا ایران سے پوچھا بھی نہ جائے کہ ان کی سرزمین پر اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں جو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بنصوبہ بندی کر رہے ہیں ان کا کوئی مشن ہے ان کا کوئی ایجنڈا ہے ان کی زمین استعمال ہو رہی ہے ایک بڑا نیٹورک کام کر رہا ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایران کی سرزمین پر ایسے لوگ بیٹھے ہوں اور وہاں کی ایجنسز کوئی داروں کو پتا بھی نہ ہو وہ لا علم ہو اس کے سیچویشن سے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کا بہتر ہونا پاکستان کے حق میں اور ایران کے حق میں بھی تقریباً لازم و ملزوم ہے اور اس کے اوپر ابھی تک جو کام نہیں ہوا اب وہ کام ہونے جا رہا ہے اور کرنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ چیز ہے یہ بیلنس کرے گا پاکستان کا جو ٹلٹ ہے میڈل اسٹ کے اندر جس کو تصور کیا جاتا ہے کہ وہ جو شیخ ڈمز ہیں کنگ ڈمز ہیں ان کے ساتھ جس قسم کا ان کا ٹلٹ ہے اس کو کسی حد تک بیلنس کرے گا اور پاکستان کی فورن پالسی میں ایک توازن بہتر لے کے آئے گا ایک تو یہ تو ہے وہ گول جس کو اچیف کرنا ہے اچھا اب یہ پچھلے ہم نے کوئی دس پندرہ بیس سال سے اس کو اس کے سرفے نظر کیا ہے ہم نے ایران کو وہ اہمیت نہیں دی جو کہ پاکستان کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہمیں دینی چاہیے تھی اچھا اس کے اندر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور ایران کے بیچ میں گیپس بھی پیدا ہوئے ہیں اور یہ گیپس بڑی حد تک بورڈر کے اوپر بورڈر مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ میں اور یہ جو کراس بورڈر قسم کے جو حملے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اس کی ایک صورت ابر کے سامنے آئی ہے اس شدت کے ساتھ نہیں جو کہ افغانستان میں ہے اس شدت کے ساتھ نہیں جس کا الزام بھارت ہم پہ لگاتا ہے بلکہ یہ لیکن یہ ہوا ضرور ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان نے کچھ اقدامات بھی اٹھائے جس میں جندلہ کو کسی حد تک کابو کرنا یا ان کے لوگوں کو لیڈرز کو پکڑ کے دینا بھی تھا لیکن کیا اس سارے عرصے میں جب پاکستان جب ایران کو پاکستان سے زیادہ شکایات تھی تو کیا ایران کے اندر اس قسم کا اگر کوئی پروگرام بن رہا تھا جو کہ کلبشن کی عادل کی شکل میں آیا ہے تو کیا ایران اس سے مکمل طور پر لا علم تھا دیکھئے اسی طریقے سے جسی طریقے سے افغانستان کی حکومت تو سمجھتے ہیں نا کہ تقریبا کسی کے زیرے اثر ہے ایران میں زیرے اثر تو نہیں لیکن ایران دوسری طرف دیکھتا ہے looking the other side while انڈیا اور جس نے بھی گند کرنا ہے وہ یہ کام کر رہا ہے وہاں پہ تو یہ ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس وقت پبلک میں بیٹھ کے ایران کو اس طریقے سے ڈسکس کریں لیکن ایک اور بات ہے پاکستان ایران کے ساتھ معاملات کو آگے لے گی جانا چاہتا ہے اس نیٹ ورک کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں مانگی ہیں مدد مانگی ہے کہ ہمیں ہماری ہیلپ کی جائے کہ جو نیٹ ورک کام کر رہا ہے یعنی ایران کے ساتھ مسائل تو ہیں مسائل تو ہیں جنہیں حل کرنا ضروری ہے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے مسائل سے زیادہ مسائل سے زیادہ مسائل سے زیادہ دیکھیں وہ جو را کا ہمیں وہاں پہ ایک نیکسس ملا ہے اس کو نیب کرنے کی ضرورت ہے اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے تو بدقسمتی ہے کہ جب ایران اور پاکستان دوبارہ اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کر رہے ہیں تعلقوں ایک ہائرس لیول کے اوپر تو ایک دم سے یہ ایک نیگٹیف چیز آگئی ہے جس کو کہ ہینڈل کرنا ایران کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہو گیا اس کی پراریٹی بہت بڑھ گئی ہے تو یہ ایک سمجھئے کہ ایک نیگٹیف اس کا پلائی ضرور ہو سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان اور ایران اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے بڑھنا چاہیے اور ایران جتنی مدد کر سکتا ہے پاکستان کی اس معاملے میں جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ کریں گے تو وہ بھی ضروری ہو جاتی ہے میرا خیال ہے کہ اس پہ فوکس رہے گا باوجود اس کے چودین نصار صاحب ہمیں کچھ بھی کہتے رہے ہیں زفر علالی صاحب دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایران نے ہمارا دوست بن کے ایک دشمن ملک کے جاسوس کو پتہ نہیں دس سال کتنے سال ان کو آپریٹ کرنے دیا ہے اپنے ٹیرٹری پہ اور اب جب وہ پکڑا کیا ہے اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو تم کس قسم کی دوست ہوں وہ ابجیکٹ کر رہا ہے کہ تھا ہائے ہائے نہیں دیکھئے ہم افینڈڈ ہو گئے ہیں دیکھئے میں نے کل آپ کو یہ کہا تھا کہ جس طریقے سے ہم نے اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے وہ غلط ہے مگر یہ منسٹر صاحب کو آکے یہ کہنا کہ ایران نے جو کیا ہے ہمارا بڑا جگری دوست ہے اور ہم اس کے ساتھ اور تعلقات بڑانا چاہتے ہیں تو بالکل غلط ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے فیلنگز کیا ہے چودری نسار پہلے پاکستانی ہے اگر میں ہوتا میں اسے کہتا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا ریائکٹ نہیں کرنا نمبر ون دوسری بات یہ ہے مگر ساتھ ساتھ ہم پاکستانی تو فرسٹ ہیں پھر ڈپلومیٹس بھی ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ کس طریقے سے افیکٹیولی ہم کمبیٹ کر سکتے ہیں ایران کو شرف شور کرنا گالیاں دینا یہ ایک لحاظ پہ انڈسینڈبل ہے مگر افیکٹیو نہیں ہے افیکٹیونس یہ ہوتا اگر ایک ٹھیک تھاک نوٹ ہم ڈرافٹ کر کے ایک سپیشل انوائی کے ساتھ سیدھا ان کے پریزیڈنٹ کو بھیجتے اور کہتے ہیں آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کریں گے کیا نہیں کہ یہ انفورچنٹ بات ہے نہیں کہ ہم یہ بھول جائیں یہ اہو یہ نہیں ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کیا کریں گے اس لیے کہ ہمارے ملک میں ٹیررزم ہو رہا ہے ڈی سٹیبلائزیشن ہو رہا ہے اور ایک علاقہ ہمارے سے علایدہ کرنا چاہتے ہیں ہندوستان تو میرے خیال میں یہ ایسا اپروچ ہونا چاہیے ایک آخری سوال شہدہ چودری صاحب آپ کے مشرف صاحب کے حوالے سے چودری نسا خصوصی عدالت کی جو ابسیویشن ہے جس میں سپریم کورٹ نے کہا ایک سی ایل مشرف کا نام ہمارے حکم پر نہیں ڈالا گیا تو یہ مسئلے میں اس مسئلے میں کیوں اجھا جا رہا ہے کہ مشرف صاحب کس کے کہنے پر باہر گیا آخر حکومت نے باہر جانے کی اجازت دی سپریم کورٹ نے باہر جانے کی اجازت دی کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کیا اجازت کس نے دی مشرف صاحب کو باہر جانے کی دیکھئے اس میں دو چیزیں میں کہوں گا اس کے بارے میں میں نے لکھا بھی ہے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی افواج کے درمیان میں کسی نہ کسی لیول پر ضرور ہوئی ہے کہ مشرف صاحب اب نہ کسی کو نقصان دینے کے قابل ہیں نہ کسی کو فائدہ دینے کے قابل ہیں اس لیے اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو جانے دیا جائے دوسرا لیگلی بھی میرا خیال ہے اس قسم کے نقاط تھے جو کہ ان کو روکنا شاید مشکل تھا جب تک کہ یہ پرسنل ایلمنٹ نہ آتا کہ نہیں ہم نہیں جانے دیں گے یعنی نواز شریف کی حکومت نہیں جانے دے گی تو وہ اگر آ جاتا تو پھر وہ اس سے وہ ای سی ال پر ڈال کے اس کو روک سکتے تھے لیکن وہ یہ بھی نظر نہیں آنا چاہتے تھے تو میرا خیال ہے کہ دونوں صورتوں میں ایک convenient way out مل گیا مشارف صاحب ٹھیک ہے بہت شکریہ شہداد چودر صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا واقع قتم ہو گئے نائٹ ایڈیشن سے شازیہ زیشان کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ